شاہرو خان کی فلم جوان میں ایک کہانی دکھائی گئی ہے جو ڈاکٹر کفیل خان کی کہانی سے ملتو جلتی ہے جہاں دس اگز دوہزار سترہ میں بی آرڈی کالج میں آکسیجن کانڈ ہوا تھا جس میں سنتاون بچوں کی موت ہوئی تھی اور سنتاون بچوں کی موت کی ذمہ داری ڈاکٹر کفیل خان کے سر پر ڈال دیا گیا تھا اور جس کے بعد ڈاکٹر کفیل خان کو جیل بھیج دیا گیا تھا ایسی ہی کہانی جوان فلم میں بتائی گئی ہے دکھائی گئی ہے انسیفلائٹس وارڈ کی انچارج ہوتی ہے ڈاکٹر عرم خان انسیفلائٹس بیماری سے پیڑی جتنے بھی بچے ہوتے ہیں ان کو آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے لیکن ہسپیٹل میں آکسیجن کی کمی ہوتی ہے ڈاکٹر عرم خان آکسیجن کی کمی کو دیکھتے ہوئے اسپتال پرشاسن سے آکسیجن کی مانگ کرتی ہے ڈیمانڈ کرتی ہے لیکن اسپتال پرشاسن ڈاکٹر عرم خان کی بات پر توجہ نہیں دیتی دیان نہیں دیتی ہے ڈاکٹر عرم خان ٹال مٹول کو دیکھتے ہوئے خود ہی آکسیجن کی کمی کو دور کرنے کے لیے خود ہی وہ جڑ جاتی ہے آکسیجن کی تلاش کرنا شروع کر دیتی ہے لیکن تب تک بہت دیر ہی ہو جاتی ہے بہت دیر ہو جاتا ہے جس کے وجہ سے انسیفلائٹس بیماری سے جوجرے سنتاون بچوں کی موت ہو جاتی ہے اور جب یہ بات میڈیا میں جاتی ہے میڈیا میں لیک ہوتی ہے لوگوں کے سامنے آتی ہے تو اسپتال پرشاسن اور سرکار ساری کے ساری ذمہ داری سارا کا سارا آروب جو ہے ڈاکٹر عرم خان کے سر پر مر دیتی ہے یہ ڈاکٹر عرم خان کوئی ذمہ دار ٹھہرا دیا جاتا ہے یہ کہا جاتا ہے کہ ڈاکٹر عرم خان نے غلط علاج کیا جیسے ان بچوں کی موت ہوئی ہے اور آکسیجن کی کمی کے وجہ سے کسی کی موت نہیں ہوئی ہے یہ فلم میں دکھایا گیا ہے اور اس کی اسی کارن جو ہے میڈیا میں جب یہ بات فیلتی ہے تو ڈاکٹر عرم خان کا میڈیکل ریسٹرشن کینسل کر دیا جاتا یہی نہیں بلکہ ڈاکٹر عرم خان کو جیل بھی جانا پڑتا اور یہی کہانی بلکل سیم ٹو سیم ملتی جلدی کہانی ڈاکٹر کفیل خان کی ہے گورکپور بی آر ڈی میڈیکل کالیج گورکپور میں آکسیجن کانڈ ہوا تھا دس اگست دوہزار سترہ کو اس سمئے آکسیجن کی کمی کے وجہ سے سنتاون بچوں کی موت ہوئی تھی یہ سارے بچے انسیفلائیٹس بیواری سے پیڑی تھے اس سمئے بھی ڈاکٹر کفیل خان نے ان بچوں کی جان بچانے کے لیے آکسیجن کی کمی کو پورا کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے لیکن اسپطال پر شاہ سر نے اور سرکار نے ڈاکٹر کفیل خان کو ہی مجرم بنا کر کے جیل میں ڈال دیا میڈیکل ریسٹرشن کینسل کر دیا ہاں اس کہانی میں یعنی کہ جوان فلم میں جو کہانی دکھائی گئے اس میں اور ڈاکٹر کفیل خان کی کہانی میں تھوڑا سا فرق ہے فرق یہ ہے اس فلم کے لاسٹ میں ٹی وی پر لائب آ کر کے ہیلتھ منسٹر اپنا گناہ قبول کر لیتے وہ کہتے ہیں کہ جو سنتاون بچوں کی موت ہوئی ہے اس میں ڈاکٹر عیرام خان کی کوئی غلطی نہیں ہے یہ سواست منترالی کی غلطی ہے سواست منترالی کی وجہ سے ہی سنتاون بچوں کی موت ہوئی ہے یعنی کہ ڈاکٹر عیرام خان کو دوش مکت کر دیا جاتا ہے لیکن ریل لائف اور ریال لائف میں بہت فرق ہوتا ہے ریال لائف میں آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر عیرام خان کو دوش مکت کر دیا گیا منسٹر نے خدا کر کے اپنا جرم قبول کر لیا لیکن ریال لائف میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہے ڈاکٹر کفیل خان کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا کوئی بھی منسٹر آ کر کے یہ نہیں کہا کہ ان کی غلطی کی وجہ سے سنتاؤں بچوں کی موت ہوئی ہے اور ڈاکٹر کفیل خان کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ غلط ہوا کسی نے نہیں کہا اور ریال لائف میں وہ ایسا کبھی ہوتا بھی نہیں ہے کوئی بھی منسٹر چاہے کتنے بھی لوگوں کی موت کا کارن بن جائے خان اب تک جو ہے اپنے زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش میں لگے ہوئے لیکن ایسا نہیں ہو پا رہا ہے حالانکہ انہوں نے کتاب بھی لکھیا اور اس کتاب میں انہوں نے سب کچھ بتایا اپنے اوپر جو کچھ بیٹا ہے انہوں نے اپنے آپ بیٹی بھی کتاب میں لکھی ہے اور اس دن یعنی دس اگز دوہزہ سترہ میں بچوں کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا سنتان بچوں کی جو موت ہوئی تھی کس کارن ہوئی تھی اور کیسے ہوئی تھی سب کچھ راکٹر کفیل خان نے کتاب میں لکھا ہے اور راکٹر کفیل خان سے جب یہ پوچھا گیا کہ جوان میں آفی کی جیسی کہانی بتائی گئی ہے تو انہوں نے کہا ایسا میں تو نہیں جانتا میں نے فلم دیکھا بھی نہیں ہے اور مجھ سے رائٹر نے اسکرپ رائٹر نے کسی نے مجھ سے کوئی کانٹریکٹ نہیں کیا ہے لیکن ہم ایک بات کہہ سکتے ہیں کہ جوان فلم میں جو کچھ دکھایا گیا ہے واقعی لا جواب ہے آپ کو کیا لکھتے ہیں آپ ہمیں کبھیل کیجئے لائک شیئر سبسکرائب نہیں کیا دو ضرور کریں